السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو جی بارشوں کے موسم چل رہے ہیں اور آج بھی صبح سے ہی بارش ہو رہی ہے بارش رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور صبح سے ہی موسم بلکہ رات سے ہی بارش ہو رہی تھی اور صبح سے بارش چلی رہی ہے یہ تو سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس بارش کے موسم میں ترہ ترہ کے کھانے پکایا جا رہے ہیں گھروں میں کل بھی میں نے آلو وغیرہ کے پرانٹھیں تیار کیے تھے تو اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی تھی لیکن آلو کے پرانٹھوں کی ریسیپی بھی میں دے چکی ہوں اب ایک چیز کی باربر ریسیپی کیا دکھانا تو آج میں بارش کی مناسبت سے جو ہے تیار کروں گی کھڑے مسائلے کا کیمہ تو یہ جلدی سے بھی بن جاتا ہے میں نے سب چیزوں کی بس کٹنگ وغیرہ پیاز کٹنگ کر کے رکھ لی ہے تو بارش کا موسم ہے اس میں پرانٹھوں کے ساتھ کھڑے مسائلے کا کیمہ ہم انجوائے کریں گے تو چلتی ہوں میں کچن کی طرف اور شروع کرتے ہیں ریسیپی دیکھیں میں نے بارش کی وجہ سے جھاڑویں اندر رکھی ہیں کیونک یہ گھیلی ہو رہی تھی مکھیوں تو بہت ہی آرہی ہیں مکھیوں نے بہت زندگی خلاب کر کے رکھی صفائی کر کے دماغ خراب ہوئی یہاں دیکھیں میں نے گھی رکھ دیا گھیمیں بناوں گی میں اور دیکھیں میں نے کٹنگ کر کے چار خانے والی پیاز رکھی ہوئی تھی اور لسن بارک بارک چاپ کر لیا تھا اور ادرک بھی ڈال دیئے اس میں دو ٹیماتر کاٹی ہیں دہی بھی جائے گی یہ میں نے دیکھیں کیمہ بوائل کر کے بہت اچھی طریقے سے بوائل کر رہا ہے اس کو میں نے اور رکھ دیا ہے ہر چیز کو ڈھک کے رکھیں آپ کیونکہ بہت مکھیوں وغیرہ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے ہر چیز میں اب تھوڑا یہ ہم نے یہ گھی میں ڈال دیا ہے آپ لوگ چاہیں تو آئل بھی ڈالیں لیکن میں گھی میں پکا رہی ہوں کیمہ اور اس کو تھوڑا سا ہم کلر چینج ہو جانے تک پکائیں گے کیمہ کو گھی میں پھر اس میں اپنے تمام مسائلے ایڈ کر کے اور اپنا بہت اچھا سا ہمارا یہ کھڑے مسائلے کا کیمہ دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے اس میں اب تھوڑا سا آئل میں اس کو پونیں گے تاکہ جو خاص مہکس ہوتی ہے نا کیمہ کی وہ نکل جائے اور اس کے بعد اپنے تمام مسائلے ہمیں کامل کر دیں گے اس میں یہ میں زیرہ ڈال رہی ہوں اس میں کھڑا گرم مسائلہ جائے گا اس میں زیرہ میں دیکھیں میں نے ڈال دیا اس میں اور یہ میں نے چاپ پیاز اور یہ ادرک اور لسن یہ کٹ کے جو رکھا ہوا ہے یہ ڈالوں گی اس میں بارک بارک ہری ملچے کٹ کے ڈالوں گی آدھر کلو کیمہ ہے میرے پاس تو دو ٹیماتر لیں میں نے اس میں دہی بھی جائے گی آدھی پیالی کے قریب اس میں میں دہی ایٹ کروں گی سارے مسائلے میں ایک ساتھ ڈال کے اس کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی دار چینی کے اس میں جو ہے نا ایک ٹکڑا ڈال دیں ایک دو اس میں بڑی لائچی ڈال دیں ایک دو چھوٹی لائچی لونگ اور کالی مرچ اس میں ایٹ کر دیں اپنے حساب سے آپ اس میں جو ہے گرم مسائلے ایٹ کریں اور فوجائے گرم مسائلے جو جائے گا وہ بھنای کے ٹائم جائے گыш اور سابود fors herramient Louards حلدی جائے گی اس میں میں نے امكن視 Rod AKG kamaj حلدی ڈال دیں اس میں بھی نمک جائے گا نمک ڈال دیا اس میں آپ اس نے سابود مثل freedom خفدー ڈال دیں سابود مثلbeh Schule فوجائے وہ بہت کر رہا ہوں میں اس میں گول والی سابوت مرچ ڈال رہی ہیں اس میں 4 سے 5 اور ہری مرچے بھی ڈالوں گی میں اس میں دیکھیں میں نے چھوٹی والی ہری مرچے چھوٹی ہیں نا وہ کٹ کے ڈال دی ہیں اس میں اور یہ ہم ہری مرچوں میں ہی ریڈی کریں گے اس میں ہم نہ کٹیوی لار مرچ ڈالیں گے نہ پسیوی لار مرچ ڈالیں گے اور اس کو اب ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے کیمے کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب بھنائی کے ٹائم اس میں پساوہ گرم مسالہ اور چھوٹی والی ہری مرچے بھنائی کے ٹائم اوپر سے ہرہ دھنیس میں ڈالے گا اور ہمارے کھڑے مسالے کا کیمہ بہت اچھا سا ریڈی ہوگا بہت زبردست بنتا ہے پرانٹوں سے تو بہت مزی کا لگتا ہے یہ کندور کی روٹی سے پرانٹوں سے بہت زبردست لگتا ہے اور آپ کو کہیں پکنک وغیرہ پہ جانا ہے تو ہم جب پکنک وغیرہ پہ جاتے ہیں تو یہی کیمہ لے کے جاتے ہیں کیونکہ بہت زبردست بناوا ہوتا ہے اب اس میں دہی ڈالنی رہ گئے یہ میں اس میں دہی ایٹ کرتی ہوں اس کو گلنے کے لیے رکھ دیتی ہوں پیالی کے قریب میں اس میں دہی ایٹ کروں گی یعنی اگر آدھا کلو کیمہ ہے آپ کے پاس تو اس میں آدھا پاو کی قریب آپ دہی ڈال دیں دو ٹیماتر ڈال دیں ایک کلو کیمہ ہے تو چار ٹیماتر لے لیں اور ایک پاو دہی لے لیں اس طرح کا حساب رکھئے گا پیاس بھی میں نے چار سے پانچ پاٹی تھی اور آدھا کلو میں اور ایک کلو ہو تو آپ آٹھ پیاس یوز کریں گے اس میں اب میں اس کو پانی ڈال کے گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی اب اس میں میں ایک ڈنگیا کے قریب پانی ڈ کر دوں گی تاکہ ہمارا کیمہ جو ہے اور اس میں جو پیاس وغیرہ ڈالی ہے وہ اچھی طریقے سے گل جائے اور اس کو ڈھک کے ہم 20 سے 25 مٹ پکائیں گے بھنائی پہ بس پساوہ گرم مسالہ اور چھوٹی والی ہری میرچے ڈالیں گے اکپر سے ہرہ دنیا ڈالے گا تو ہمارا بہت اچھا سا یہ کھڑے مسالے کا کیمہ ریڈی ہو جائے گا کیا کر رہی ہے اب تم صبح سے اس نے کھایا نہیں ہے بھاہر نکالو اس کو میں کہتے ہیں گلو کھاٹ رہے ہو نہیں وہ لو ڈنڈی لو سے پکھو اس کو اس کو بہر نکالو بہر نکالو اس کو نہیں نا وہ ہاں اس کو بہر نکالو پھر اس کا میں کھانا ریڈی کرتی ہوں چلو چھوڑ بھائی ہوریا بہار نکال رہیں گے اس کو اور میں اس پر سہرے لے کے ریڈی کروں گی انجیکشن کے ذریعے ہوریا اس کو کھانا کھلائیں گی میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ابھی تو یہ ناراض ہوئے ہیں میں صبح سے اصل میں نکالا نینہ اور اس کے ٹیرے وغیرہ بھی میں بھی ساف کروں گی شام کے ٹائم ہی ساف کرتی ہوں میں اس کو بٹھا دو ابھی یہ بولتے نہیں ہیں یہ میری میز خراب کر دیتا ہے روز کر دی کر دی کر دی کر دی اس کا کپڑے سے ساف کرو اس کو میں اس کا سہرے لگ بناتی ہوں یہ دیکھیں میں اس کا سہرے لگ ریڈی کر لیا ہے تھری فوڈس والا کھاتا ہے یہ سہرے لگ جو ہے ہوریا اس کو انجیکشن سے کھلائیں گی چاکہ پیٹ بھر جائے دکھاؤ ادھر کیا نام رکھا ہے آپ نے اس کا اوریو اوریو نام رکھا ہے کھانا کھلاو اس کو تو مجھے اونڈلی پکڑ کے بیٹھا ہوں چھوڑ دیکھیں ابھی مغرب کبھی ٹائم نہیں ہوں آ رہی ہوں اور اتنا اندھیرہ سا ہو گیا ہے بارش نہیں رکھ رہی میرا بہت دل کرتا ہے بارش میں نہ آنے کا لیکن چھت نہیں ہے نہ آنے کے لئے چھت ہونے چاہیے کھلی جگہ ہونے چاہیے تو چھت نہیں ہے تو بس یہ ہے کہ کھڑے ہو کے انجرائے کر لیتے ہیں یا زیادہ تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے تو بھار سوڑیوں کی طرف چلے جاتے ہیں وہاں بھی خیر اچھی خاصی بارش آتی ہے ہاں آ رہی ہوں بیٹا کھلا اس کو کھانا اس کی ٹرے دھونگی میں ابھی چل بھائی آنا ماشاءاللہ بول دی جائے گا بھائی ہمارے مٹھوں کو دیکھ کے اللہ میں اس کو بھی نظر سے بچائے دیکھیں کھانا کھالیا ہے ہمارے مٹھوں کو دیکھیں 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 بارش تو رکھنے کا ماشاءاللہ سے نامی نہیں لے رہی ہے اور بہت تیز بارش ہو رہی ہے بہت انجوائے کر رہے ہیں سب لوگ اللہ میں بس خیر کی بارش برسہ ہے یہ اور ہر کسی کو محفوظ رکھیں کسی کو کوئی نقصان وغیرہ نہ پہنچیں اور خیریت کے ساتھ یہ بارش ہو اور بہت اچھا موسا موسا میں دیکھوں پورا کارپیٹ میرا یہ گیلہ ہونا شروع ہو گیا ہے یہاں سے میں اصل میں برابر میں نیبر نے میری تو ان کا گھر بنا ہوئے ہیں ان کی چھت پر میں نہ آنے آج گئی ہوں چودہ سال بعد میں بارش میں نہ آئی ہوں تو ان لوگوں نے مجھے بلا لیا تھا بچے لے گئے تھے زد کر کے تو میں وہاں گئی بھی تھی اب یہاں آکے دیکھا تو پورا کام میرا بڑھ گیا تھا اور کیمہ بھی بنا رہی تھی کیمہ کا بھی چولہ وغیرہ سب بند کر کے چلی گئی تھی اور بس دیکھیں میں نے دوبارہ سے کیمہ کا چولہ on کر رہا ہے بس یہ بھنائی پر آ رہا ہے اور یہ تو دیکھیں یہاں پانی لیے پانی الگ یہ دیکھیں عمر کر کوئی دیوار میں سے آ رہا ہے جالی میں سے قبر میں آ رہا ہے یہ پتال تپ آ رہا ہے پر بعض میں پھائیں پھر اس قبر سے سارا یہ نیچے آ رہا ہے سót تو میں آ ہوں گھر یہ سارا کام بڑھ چکا تھا اور جب میں گھر میں Unknown ہی نہ ہیriskрос Yin اور جب بھی بارش ہو رہی تھی اس وقت بھی صبح سے ہی بارش ہو رہی ہے اور میں بس گھر سے ایک گھنٹے کے لیے گئی ہوں اور یہ سارا کام وہاں کارپیٹ بھی سب گیلا ہو گیا ہے اور یہ سارا ہو گیا ہے اور بس کیمہ بھی میں بن کر کے اس کا چولا چلی گئی تھی بس یہ پھنائی پہ آ رہا ہے اب اس میں پساوہ گرم مسالہ شامل کریں گے اور اوپر سے ہرا دھنیا اور ہری میرچے ڈال دیں گے ہمارا یہ کھڑے مسالے کا بہت اچھا سا کیمہ ریڈی ہو جائے گا ایک کھانے کا چمجم اس میں پساوہ گرم مسالہ اٹ کریں گے گرم مسالہ ڈال کے میں اس کی بھنائی کروں گی تھوڑا سو آئل اوپر آ جائے گا تو میں اس میں ہری میرچے اٹ کر دوں گی اور ہرا دھنیا ڈال کے بس چولا بن کر دوں گی یہ تھوڑا بھن جائے کیمہ چلیں یہ ہری میرچے بھی ڈال دیتی ہے یہ ہری میرچوں میں ہی بنا ہے میں نے اس میں نہ کھوٹی بھی میرچے نہ پسی بھی میرچے ڈالی تھی اور عشاء کی ازان ہو رہی ہے عشاء کا ٹائم ہو چکا ہے دیکھنے سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کتنا زبردست کیمہ بنے گا اور اس کی رنگت دیکھیں آپ کتنے خوبصورت ہے یہ کھانے میں بھی اتنا ہی مزے کا بنے گا بس دیکھیں ہی ہمارا کیمہ جو ہے کھڑے مسالے کا ریڈی ہو چکا ہے اور آئل اوپر آنا شروع ہو چکا ہے اب اس میں ہم اوپر سے ہری دھنیا ڈال دیں گے اس کا ٹیز بہت زبردست آرہ ہے بہت زبردست بنایا یہ کیمہ اس کو پانچ منٹ کے لیے آپ دم پہ رکھ دیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں پانچ منٹ کے لیے میں اس کو دم پہ رکھ رہی ہوں سلو آج پہ سلو میں نے چولا کر دیا ہے بلکل اور میں یہ ساف کر لیتی ہوں یہاں سب پانی پانی ہو رہا ہے ایسے سب میں نے چیزیں اٹھا دی ہیں ساری بڑنیاں وغیرہ سب گیلی ہو رہی ہیں پانی آ رہا ہے کچن میں ہلاکے سب ساف وغیرہ کر کے گئی تھی لیکن ساری چیزیں اب میں نے سائیڈ پہ رکھ دی ہیں جب پانی آنا یہاں سے کبھر میں سے بند ہو جائے گا تو پھر میں ساری چیزیں جگہوں پہ رکھ دوں گی دوبارہ سے چلے جی دیکھیں ہمارے کیمہ دم پہ آ چکا ہے اور اویل کی دیکھیں اوپر آ چکا ہے بہت اچھی سی اس کی خوشبو آ رہی ہے میں سرون پریٹر میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں دیکھیں ہی ماشاءاللہ سے یہ میں نے نکال لیا ہے اپنے سرون پریٹر میں اور کتنا زبردست ہمارا ہی کھڑے مسالے کا کیمہ ریڈی ہوا ہے یہ دیکھنے میں جتنا زیادہ اچھا لگ رہے ہیں یہ کھانے میں بھی اتنا زیادہ مزیدار ہے اس کو رائٹے کے ساتھ سالات کے ساتھ اور پرانٹو کے ساتھ انجوائے کیجئے گا اگر آپ کو میری آج کی ریسیپی پر پسند آئی ہو ویلوگ پسند آئے تو میری ویلوگ کو لائک کیجئے گا ریسیپی کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نئے دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اور بس جو باریش ہو رہی ہے اللہمیہ اس کو خیر کے ساتھ برسائے اور کہیں بھی کوئی بھی کسی کا نقصان نہ ہونے پائے اور ساتھ خیریت کے ساتھ یہ اللہمیہ باریش برسے اور سب طرف اللہمیہ خوشحالی رکھے اگلے ویلوگ تک کے لئے اگلی ریسپی تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ